اسلام علیکم دوستو میرے نام میں علی ایو میں سے تمہیں کتنا مجود ہے ڈاؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکڑ کی دنیا پہ علی اینڈ ڈاؤچو کیونکہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ بنتا ہے آج ہم کسیت بات کریں گے جی کہ یہاں پر پاکستان میں اس وقت انڈیا کی ہائپ بن چکی ہے پاکستانی ٹویٹر ہو یا پیچز ہو یا کچھ بھی ہو تمام لوگوں نے انڈیا کو فیوریٹ قرار دے دی ہے اور سب لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم انڈیا کو کل مکمل طور پر سپورٹ کریں گے اور انڈیا اس میچ کو جیتنے جا رہا ہے شیب اختر کا بھی اس کے پر ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے انہوں نے بھی بڑا بیان جاری کی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے اور ویدر اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو دیں گے کہ کل باریس کتنا کردار ادا کر سکتی ہے اس میچ کے اندر اس فائنل ڈیسائیڈر کے اندر اس کے پر بات کریں گے تو اگر آپ آئے ہمارے چیلنر پر دیں تو چیلنر کو سبسکرائب کر کے ساتھ ایک اپیل ایکن کو بچائنا نہ بھولیے گا اور ابھی جائیے لیچے لینک کرنے رہا ہے ڈسکرپچن میں وجود ہے کہ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آرام سے اس بیچ کو بھی آپ لائیو اپنے مبائل پر انجھوائی کر سکتے ہیں تو بات کو آغاز کرتے ہیں داؤتی صاحب تو داؤت کیا ہونے جا رہا ہے بھائی کل پاکستان کی میڈیا میں تو انڈیا کو فیورٹ قرار دیا جا رہا ہے یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے میرے اندر ہمیشہ پاکستانی فینس کو انڈیا کو ٹرول کرتے دیکھا ہے بورے طریقے سے انڈین فینس کو پاکستان کو ٹرول کرتے دیکھا ہے لیکن یہ ایسا کیا سمیں آ گیا کہ پاکستانی انڈیا کی تعریفیں کرنے لگے لیکن جس لیول کی کرکٹ اس ٹائم انڈیا کھیل رہا ہے اس لیے انڈیا کو اتنا پریس میل رہا ہے کیونکہ دو ہزار سے کوئی بھی ایشین ٹیم دوزار ایس تک پوری ٹو تھوزن کی ڈیکیڈ میں ایک بھی ایشین ٹیم آسٹریلیا میں ایک بھی ٹیس میچ نہیں جیت سکی ہے بغلہ دیش سرلکہ اور پاکستان سے لے کے کسی بھی ٹیم کی بات کر لیں ماں سوائے انڈیا نے جو ٹروفی ریٹین کرنے جا رہی ہے اور جس لیول کی کرکٹ انڈیا نے کھیلی ہے زخمی ہوئے ہوئے ہیں ویرات نہیں ہیں بڑے بڑے پلیس نہیں ہیں بمرا نہیں ہیں اور اس کے بعد جس طرح کی انڈیا کی جو گیم ہے اس میں فرق نہیں آرہا وہ گیم خالی اٹھ ہی اٹھ رہی ہے ایش ون نہیں ہے جنڈجہ نہیں ہے جو چیمپئن ہے جو میچ جتواتا ہے اگلے میچ میں وہ ہوتا ہی نہیں ہے اور اگلے میچ میں نیکس میچ مینر نکل کر آتا ہے دیکھیں نا اس میچ میں نو ویر کوئی کہیں بھی نہیں تھا سراج سراج نکل کر آئے ہیں تھاکور میچ مینر نکل کر آئے ہیں اس کے علاوہ وشنڈل سندر میچ مینر نکل کر آئے ہیں تھاکور نے اب اتنا انڈر ریٹیڈ رہے ہیں آج دیتنا پریز ان کو نہیں مل رہا انہوں نے بھی چار مکٹس نکالے ہیں تھاکور نے چار وکٹس نکالے ہیں سراج نے پانچ وکٹس نکالے ہیں تھاکور نے ویدہ بینٹ جو بیٹنگ کر کے دی ہے گیم کو اٹھائے انہوں نے سندر ہے جس طرح کی بیٹنگ کی ہے سندر ہے جس طرح کی بولنگ کی ہے ڈیبیو میچ میں لوگ کہہ رہے تھے یہ ٹی ٹوئنٹی کے بولر ہے اس نے ٹیسٹ پر کر کے دکھا دیا ہے تو بھائی جس طرح جو چیمپئن تھے اگر آپ بات کریں حنوما بیہاری نے میچ بچایا تھا وہ نہیں ہے ایشوین میچ جتوہ آ رہا تھا وہ نہیں ہے فاز بولنگ کا لیڈر آف دا پیک بمرا نہیں ہے اور بھائی کپتان ویراد کولی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جس طرح کی ٹیم نے گیم کھیلی ہے پوری ٹیم کو اٹھا کے رکھ دیا یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی ٹوئٹر میں جس طرح سے ٹیم میڈیا کو سپورٹ مل رہا ہے سوشل میڈیا میں ایفریز مل رہا ہے اور ظاہر ہے انڈیا ہسٹری کرنے والے جارے ہیں پاکستانی اتنے کمنٹ کر رہے ہیں جب آئی سیس نے پوز ڈالی ہے کہ انڈیا ہمارے نرزی تو پاکستانی یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ ان کی آدھی ہے دھولی ٹیم نے اتنا مقابلہ کیا تو ہم ان کو جیت دے دیتے ہیں بی سے دیکھیں میں ایک بات خانی کہوں گا شاید کچھ لوگوں کو یہ بات بھولی بھی لگ جائے لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ میچ آسٹریلیا جیتا ہے تو صرف اور صرف آسٹریلیان فینس جو ہیں وہ خوش ہوں گے ایسے ہی ہے آسٹریلیا کا پورا کنٹری جو سیلیبریشن کرے گا لیکن اگر یہ میچ انڈیا جیت جاتا ہے تو پوری ورلڈ سیلیبریٹ کرے گی نیا صرف پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش بلکہ پورا جو ہے وہ کرکڑ کی جیت ہو جیت سب کرکڑ کی جیت ہوگی وہ وہاں سمیں ہوگا وہ جو وہ لگان موی میں تھا ہم جیت گے نہیں میں نے غلط بلکہ بات کر دی یہ آسٹریلیا اور انگلینڈ یہ دو جو ہیں یہ آسٹریلیا کی جیت پہ یہ دو خوش ہوں گے آسٹریلیا اور انگلینڈ یہ خوش ہوں گے آسٹریلیا کی جیت پہ کیونکہ آسٹریلیا کے بھی میں دیکھ رہا ہوں جو انگلیش فینس بھی ہیں اور انگلیش کرکٹر ہیں وہ ان کا ایک رجحان جو ہے وہ آسٹریلیا کی طرف نظر آ رہا ہے اور دونٹ نو کیا ریزن ہے لیکن ان کا رجحان ان کا یہی نظر آ رہا ہے نا کہ ایشینز کو وہ کچھ سمجھتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے کہ یہ ایشینز کچھ کر نہیں سکتے کل کا بڑا دن ہے کل کر دوں انڈیا جس لیول کی کرکٹ کھیل رہا ہے اور جہاں پر لے کر جا رہا ہے وہ نیکس لیول پہ ہے لیکن اس سے پہلے شوہ بختر کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں بھی بات کر لیتی ہیں شوہ بختر کا ماننا ہے کہ انڈیا اس ٹائم ہسٹری کرنے جا رہا ہے گابا کا پانچوہ دن ٹیسٹ کرکٹ کا اتحاضی دن ہے پانچوہ دن شوہ بختر کا ماننا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرکٹ کا بہت اہم دن ہے اور اگر بھارت یہ جیت گیا تو ٹیسٹ کرکٹ کی ہسٹری میں یہ نام لکھا جائے گا اور دوسرا ان کا ماننا تھا کہ جس طرح کی دلیر کرکٹ کھیل رہا ہے ان کا پرسنلی ماننا ہے شوہ بختر کا بڑا گودہ ہے ان کے پاس ان کے دل گردے بھار ہوئے ہیں سخمی ہونے کے بعد جس طرح نڈر ہو کے کرکٹ کھیل رہا ہے شوہ بختر کہہ رہے ہیں کہ ان کے نظر میں بھارت اس ٹیسٹ میچ کو جیتنے کے لئے جا رہا ہے اور اگر بارش بچ میں آ جاتی ہے ہاتھی ادھوری ٹیم اگر آسٹریلیا کی جو پوری بڑی مضبور ٹیم ہے اس سے کئی گناہ زیادہ بیٹر رہی ہے اور شوہ بختر کہتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آسٹریلیا نے بری کرکٹ کھیلیا ان کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا نے بہت اچھی کرکٹ کھیلی ہے لیکن بھارت نے ان سے اچھی کرکٹ کھیل کے جو ہے اس ٹیسٹ میچ کا اور اس ٹیسٹ سریز کا اور اس پورے دورے کا جو ہے وہ ایمپیکٹ چامپ بہت بڑا دیا شوہ بختر کا مانا یہ ہے کہ جس طرح کی بھارت نے کرکٹ کھیلی ہے سریز سے پہلے کوئی بھی ایک سپیکٹ نہیں کر رہا تھا اور ایڈ لیٹ ٹیسٹ کے بعد تو یقینا یہ ٹیسٹ سریز جس طرح سے اتھار چڑھاؤ کے ساتھ چل رہی ہے لگ رہا ہے کہ سمندر کی لہروں کی طرح یہ سریز ہے حیران کر کے رکھ دیا اور کل تو آپ کو یہ بھی بتا دوں گے جو آسٹریلیا گراون کا سٹاف ہے کل ان کو بھی بزید ایکٹیو رہنے کا آسٹریلیا کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جتنی بارش مردی ہو جائے آپ لوگوں نے دریننگ سسٹم بہت تیز چلانے کیا ہے ویدر اپ ڈیٹس کے بارے میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ دیتے ہیں جو پھر آگے بات کریں گے کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ بات ویدر اپ ڈیٹس یہ آ رہی ہے گابا سے کہ صبح تقریباً سات سے آٹھ بجے بارش ہوگی اور تیز بارش ہوگی اس کے بعد نو سے سوہ نو کے ٹائم جو ہے وہ بارش رک جائے گی تو آپ یہ مانکے چل سکتے ہیں ایلی کے میچ اگر متاثر ہوا بھی تو پندرہ سے بیس منٹ کا میچ متاثر ہو سکتا ہے دیری سے شروع ہوگا کل کا میچ جو ہے پندرہ سے بیس منٹ لیکن شروع ہو جائے گا لیکن اس کے بعد میچ میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے پورا ٹیس میچ میں بادل رہیں گے شروع کے دو گھنٹے میں بادل رہیں گے پھر شاید ہلکی ہلکے بادل ٹوٹے بھی بیچ کے ٹائم لینچ کے بعد بادل شاید ٹوٹیں گے بھی لیکن جو لینچ والا پارٹ ہے وہ انتہائی اہم ہوگا انڈیا کی بیٹنگ کے لیے کیونکہ آور کاس کنڈیشن میں کمکس اور ہیزل ووڈ بہت خطرناک ہو سکتی ہیں اس کے بعد اگر میں اہلی تھوڑا سا آگے جاؤں جو آخری ٹائم ہوگا یعنی کہ میچ اینڈنگ ہونے کا ٹائم ہوگا جیسے آج بھی ہوا سیم اسی ٹائم بارش کے پینات ہیں تقریبا سالے تین کے ٹائم اسٹریلین وقت کے مطابق میں بات کر رہا ہوں کہ سالے تین بجے کے ٹائم بارش کی پریڈکشن ہے تیز شاور ہوگا اور بارش تقریبا چلے گی گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا یعنی کہ آپ یہ مان کے چلیں کہ جب بارش ہوگی تو اس کے بعد پھر میچ دوبارہ نہیں سٹارٹ ہوگا مطلب آپ یہ بھی مان کے چلیں کہ اسٹریلیا کے پاس صرف ایک اپشن اگر اسٹریلیا جیت گے تو ٹرافی اسٹریلیا میں جائے گی میچ ڈرا ہوا تو بھی ٹرافی انڈیا میں جائے گی انڈیا جیتا تو بھی ٹرافی انڈیا لیکن میں اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جائیں گے تو کنڈیشن کیونکہ اسٹریلیا کے پاس ایسے بولرز ہیں کمنگس یا ہیدن وڈ جو کنڈیشن کو اچھا استعمال کر سکتے ہیں تو اس لیے بھارت کو تھوڑا سا یہ ایک چیز آپ کر سکتے ہیں کہ ایک تینشن ایک وریڈ کا سائن ہو سکتا ہے کہ اگر کیونکہ صبح کا جو ٹائم ہوگا وہ اسٹریلیا کے فیور میں رہے گا صبح کے صبح کا سپیشنی جو ٹائم ہے وہ جو ایک گھنٹہ ہے جو لنچ کا ٹائم ہے وہ بہت اہم ہوگا بہت بہت زیادہ اہم ہے اگر بھارت نے وہ لنچ والا ٹائم سروائیف کر لیا تو پھر سمجھ اگر ایٹ لیس بھارت کے کم مطلب میکسیمم اگر بھارت کے دو کھلاری آؤٹ ہوئے اگر مطلب میں بہت ورس سینیریو میں جا رہا ہوں اگر بھارت کوئی ٹیس میں بچائیں چلیں اگر جیت رہا ہے پھر تو الگ سینیریو لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ ڈرو یا بھارت کی ہار کی ضرورت میں بات کر رہا ہوں اگر بھارت دو وکٹس گراتا ہے اس سے زیادہ نہیں گراتا تو بھی بھارت اسٹریلیا کو بچا سکتا ہے کیونکہ اس کے بعد کنڈیشن بہتر ہوں گی لنچ کے بعد لیکن لنچ سے پہلے کنڈیشن ٹاف ہوں گی تو پھر بھارت کے اگر دو کھلڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پجارہ یا رہانے یا آگے مائنگ آنے والے پلیٹس ہوں گے ان کی رسپانسولیٹی ہوگی کہ ہم پھر وکٹ کو روکیں اور آگے ٹائم لے کر جائیں لیکن اگر ظاہر ہے اگر بھارت کا ایک کھلڑی آؤٹ ہوتا ہے لنچ پہ یا اگر آؤٹ نہیں ہوتا تو پھر تو بھارت سیدھا سیدھا جیتنے کی طرف جائے گا لیکن اگر دو آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر بھارت کی یہی کوشش ہوگی کہ ہم ڈراؤ کی طرف جائیں کیونکہ پھر تین سو چیز کرنا ایک مشکل سیناریو ہے اور پھر بیچ میں بارش بھی ہے تو کیونکہ آورس بھی کام ہوں گے اگر آپ آورس پوچھنا چاہا رہے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ کتنے آورس ہوں گے تو اگر ہم جو ٹائم ڈیوریشن کے حساب ہم نے لگایا ہے تقریباً بلکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں ساٹھ سے پیسٹ آور کے درمیان جو آور ہوں گے لگ بک پیسٹ آور بھارت میں داؤ وہی کہہ رہنا کہ کل آپ جو ہے اوڈی آئی کی طرح اس میچ کو لیجیے کہ پچاس آور ہے تین سو کا رجز ہے آپ جیتنے کی طرف جائیں آپ ڈراؤ شرح چھوڑ جائیں وہ آپ کی بار ٹھیک ہے سیشن ٹو سیشن دیکھنا پڑے گا لیکن دیکھیں ڈراؤ میں بھی بھارت کی جیت ہے لیکن ہار میں بھارت کی جیت نہیں ہے ہار کی صورت میں ٹرافی تھنڈ آ دی جائے گی پین کے ہاتھوں میں لیکن اگر یہ میچ جو ہے وہ ڈراؤ ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی رہانے کے ہاتھ میں ٹرافی ہوگی اور اگر بھارت یہ جیت جاتا ہے تو بھی ٹرافی رہانے کے ہاتھ میں ہوگی اور گابا ٹیسٹ یہ بچا لینا بھی ایک ہی بات ہے ٹرافی بھارت کے پاس جائے گی تو اس میچ میں بھارت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھائی ہم نے بس ہار سے اپنے آپ کو بچانے ہیں لیکن جس طرح میں نے پھر بات کی ہے میں نے لازٹ چو میں بھی بات کی تھی کہ آسٹریلیا کو جس ٹیم اور جو ہار سے ڈرتا ہے وہ ٹیم نیچے ہی جاتی ہے اور آسٹریلیا کو ہار سے ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آسٹریلیا نے ایک اگریسیو اپروچ یہ تھی کہ باری شعوری تھی کہ ڈیکلیئر کر دیتے ہیں 274 میں ڈیکلیئر کر دیتے ہیں لیکن آسٹریلیا نے اگر تو آسٹریلیا نے رون دینا ہے آپ آسٹریلیا پلیئر کو اور پین پین کی جو ہے وہ یہ آخری آسٹریلیا ثابت ہو گیا اور پین پین جو ہے اس کے بعد آپ کو شاید آسٹریلیا کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے بھی نظر نہ ہے کیونکہ وہ کیونکہ کپتان ہی ہے تو وہ کھیل رہے ہیں اگر ادر وائز وہ سلیش تو ایشوینڈ وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر آپ ایوریج دیکھیں گے سجریز دیکھیں گے تو ایشوینڈ کی بہتر نظر آتی ہے تو بلہ یہ میچ کافی جو ہے وہ سنسنی خیص براہل میں پہنچ چکا ہے دہائی مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ اس میچ کے ریزلٹ کیا ہوگا کیا بھارت جیتے گا کیا آسٹریلیا جیتے گا کیا میچ ڈرا ہوگا کیا میچ ٹائے ہوگا چار پوسیبل چارہ پوسیبل چیزیں جو ہیں وہ پوسیبل ہو سکتی ہیں اور بیسے کی بات یہ ہے دہائی مہینے سے ابھی تک جو ہے میچ دوبارہ سے کل کا دن مزیدار دن کیونکہ دیکھیں او ڈی آئے جو ہے کل 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 کتنا دیکھنے کا مزیدار دن ہے اور میں تو یہ بولوں گا جو دل کے کمزور فینس ہیں کرکٹ کے ہو تو اس میچ کو نہ ہی دیکھیں میں تو کہتو بارش نہ ہو تو بڑا مزا آئے گا کنڈیشنٹو کنڈیشنٹ میٹر کرتا ہے اب کو بھی ضرور بھی پڑھ سکتی ہے بارش کی ایسی بات نہیں ہے کہ بارش نہ ہو کیونکہ ضرور بھی پڑھ جاتی ہے بہت امپورٹنٹ میچز میں بارش بچا بھی لیتی ہے اور بارش بہت اہم روڑ بیدا کر دیتی ہے کیونکہ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی اور بارش کا موسم منا رہتا ہے تو وہ بھی انڈیا کے لیے حق میں بہتر نہیں ہے کیونکہ وہ پھر وال بہت ہلے گا کمنٹس اور ہیزر ویٹ کو کھلنا تو بہت مشکل کام ہو جائے گا لیکن اب دیکھیں اگر آپ جس طرح سے انڈیا نے اپنی آدھی دوری گینبازی کے ساتھ کھیل ہے تو میاد ہوئی ہے کہ پاکستان میں کیا آپ لیلے وسیم اکرم کو وہ بڑا پریس کر رہے ہیں جس طرح کی ٹیم انڈیا ہر کوئی پریس کر رہے ہیں بلکل وہ تو کہتے ہیں انڈیا بدماشی ٹائپ کی کرکٹ کھیل رہا ہے وہ کہتے ہیں یا ایسے تو پاکستان کبھی کھیلتا تھا نائنٹیز میں امران خان کے ٹائم جب وہ کہتے ہیں ہم ہوتے تھے اس طرح کی کرکٹ جو ہے وہ اب انڈیا کھیل رہا ہے ایون پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس ٹائپ کی کرکٹ کھیلے سینہ کنٹریز میں کیونکہ مزہ آتا ہے اور اگر آپ ایسی کرکٹ کھیلتے ہیں تو آپ کی ٹیم کی ویلیو بنتی ہے آپ کو ساری ٹیم بلاتی ہیں اسٹیلیا جیسے بلا رہا ہے نیوزیڈنٹ بلا رہا ہے انگلینڈ بلائے گا ایسی کرکٹ ہوں گی تو مطلب آپس میں اتنا کرکٹ کی بہت بڑی جیت ہوتی ہے اور اس سے ٹیمیں جو اٹھ جاتی ہیں اور بہت مطلب مزے کا دن ہے کال کا دن بہت بڑا دن ہے تو مرکتے کے آنے آپ کو ایک اپس اندھا گرائے اپس اندھا وڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ کے بیرے ایک بجائی داؤت کو فالو کیجئے انسٹرگرابر بلاود ملید ہے میں فالو کیونے کے بیمہ مجھے دعوت کرکٹ کینے سے تو مجھے دیکھنے کے لئے تو مجھے دیکھنے کے لئے بابے